اسلام علیکم فرسٹ کالر آپ لائن پر ہے فرمایی کون سا بات کر رہے ہیں اور آپ سے ہی جمعانے سے بہت ہو چکا ہوں اور آپ ہمارے طرف توجہ بھی کرتے ہیں اور آپ تسبیت کا پابون دیں آپ بچپنس کی تبلیغ میں ایکٹیو تھے اور تبلیغی جماعت میں جب اختلاق شروع ہوا اور پتوہ بجی کا دور بھی شروع ہو گیا میں بہت ڈشرب ہوا منا ساہد و ساہب اور مرکت سے بگمان ہویا لیکن تقریباً دیس تکیس پاب کے ذریعے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچارت کے ذریعے سے مرکت اور مولانا صاحب صاحب کی حق ہونا اللہ نے میرے سامنے کھول دی اور اللہ نے ایک استعمال ہویا دوہت اور اٹھارہ میں حضرت میں سروروں کے مجمع میں میں نے مولانا صاحب صاحب سے بیٹھی استعمالی اپنے خاتے کہ آپ کی عمارت کو خسلی نہیں کر لیا اب حضرت یہ تین مشاہد کے بیٹ میں میرا رول کیا ہو جسی میں دل و جان سے آپ سے رجوع ہوں اور سبلی کے انٹرنیسنل سفاغے کے وجہ سے اقلیمی امیر کی احساس اور مشورہ کے ساتھ چلنے میں بھی مجموع ہوں میں اپنے جو مرین ہیں ان کے تشبیہات آپ کی تشبیہات اور راہن تیوی کو فالو کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں اور اپنے طرف سے سرک سرکت درور سرکت درور اور انفرادی دعوتی مشورہ دیتا ہوں حضرت کیا ہم سے کوئی بے حسولی تو نہیں ہو رہی ہے جرسہ اس کو آپ ہمارے لیے سبری فرمائیں بہت شکریہ بہت شکریہ تفصیلی سوال کرنے کا انڈیا سے حضرت خلاصہ ہے حضرت خلاصہ یہ کہ انہوں نے مختلف شیخوں سے بیعت کر لی ہے مولانا سعید صاحب سے بھی کر لی ہے اجتماعیت کی خاطر اور بھی دو مشویوخ ہیں ان سے لیکن دل و جان سے آپ کو فالو کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی آپ ہی کی تعلیمات دیتے ہیں تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھ سے کہیں کوئی بے عدوی تو نہیں ہو رہی ہے یا مجھ سے کوئی تصوف کے راہ میں کوئی بگاڑ تو نہیں ہو رہا ہے یہ کہ میں نے شیخ کو شامل کر لیا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر رفیق صاحب جو مجنوع آپ نے اپنا لقب رکھا وا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی اپنا جنون عشق و محبت عطا فرمائے زیادہ کہ یہ جنون عشق و مستی جو ہے یہ زندگی کے اصل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے اور باقی آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نے مختلف مشایخ سے آپ نے بیعت کی ہے جیسے مولا صاحب کاندلوی دامت برکات معالیہ سے آپ نے بیعت کی ہے تو اسی طرح اور بھی کسی سے بیعت پھر مجھ سے بھی آپ کوئی قلب تعلق ہے تو بات اصل میں بیعت اصل میں حقیقت میں تو ایک کیسے بیعت جاری ہوتی ہے جیسے مولا صاحب جو ہے دامت برکات معالیہ سے آپ نے بیعت کر لی بلے اجتماعیت کی خاطر کی لیکن آپ نے بیعت کر لی تو سلسلہ بیعت آپ کو وہی چلے گا اس کے بعد آپ نے اور کسی مشہیخ سے بیعت کر لی ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ تبرکان آپ نے بیعت کر لی حصول برکت کے لیے مجھ سے آپ نے بیعت کے ایک تعلق قیم کر لیا تو حصول برکت کے لیے آپ نے تعلق قیم کر لیا ایک اصل آپ کا حصول تعلق جو ہے اپنے پیرو مرشد سے رہے گا جب سلسلہ چلے گا تو سلسلہ اپنا آپ کا اسی اصل شیخ سے آپ کا سلسلہ آگے جاری ہوگا اللہ یہ کہ دوسرے کسی شیخ سے مجھ سے آپ بیعت ہو گئے ہیں میں بھی اگر آپ کو اجازت خلافت دے دیتا ہوں اپنے منچہ سے تو پھر میرے سلسلوں کو بھی آپ جو ہے آگے جو ہے وہ شمار کر سکتے ہیں کہ مجھے ان سے خلافت ہے اور ان کو ان سے خلافت ہے کہ میرا روحانی سلسلہ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ مولانا صاحب صاحب کا جو سلسلہ ہے میرا سلسلہ بھی آگے چل کے وہ یہ کی ہو جاتا ہے اس طرح اور کسی شیخ سے آپ نے بیعت کی اس کے بعد تو وہ بھی یہ سمجھا جائے کہ تبرکن آپ نے بیعت کر لی وانا بیعت کا اصول تو یہ ہے کہ باقیدہ بیعت تو ایک ہی شیخ سے ہوتی ہے جو بھی متب سنت جو ہے خوش عقیدت ہے شیخ ہے اس سے ہی ہوتی ہے اگر ایسے شیخ سے بیعت کر لی لائلیمی میں کوئی جو کل کو پتہ چلا مبتدے ہے گمرا ہے زال ہے مزل ہے ایسا نکلا یا اس کی حالت اصل سے بگڑ کے اب تر بری حالت ہو گئی اب اس سے بیعت آپ کا توڑ دینا واجب ہے پھر آپ کسی خوش عقیدت شیخ سے بیعت ہو جائے لیکن اگر ایسا نہیں تو پہلا جو اول والا میں جو بیعت شیخ ہے وہی اس سے آپ کا سلسلہ چلے گا باقی سے جو بیعت آپ کی تبرکن بیعت ہوگی اور جو ان کی معاملات کو اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے ماں عمل کر سکتے ہیں الا یہ کہ جو اصل جو آپ کا باقیدہ شیخ ہے اس کے معاملات جو ٹوٹتے نہ ہوں اس کے معاملات نہ ٹوٹتے ہوں اب مزید اضافہ آپ نے اپنے یا آگے اپنے مریدوں کو بھی اگر دے دیا کسی دوسرے شیخ کی معاملات مثلا میرے معاملات کا تو وہ کوئی اصول تصوف کے خلاف نہیں ہے تو مقصود تو یہ ہے کہ آگے بڑھنا منزل کو لے کے اس سے آگے آپ بڑھنے کی نیت رکھ رہے ہیں اور کسی کی بے احترامی مقصود نہیں ہے اور نہ کرنی چاہیے یہی جو تصوف کو اصول ہے کہ آپ بھلے اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہوں اپنے پیر و مرشد سے آپ کا یہ ایک تعلق ہے وہ آدب اور محبت اور قسم فیض کر رہے لیکن دوسرے جو مشاہد سلسلہ ہیں ان کا آپ آدب کریں ان کی تعظیم کریں ان کو نیچا نہ دکھائیں بلکہ ہر ایک کا مقام اللہ نے اپنی اپنی بھی جگہ رکھا ہے آنک کی اپنی حیثیت ہے کان کی اپنی حیثیت ہے آنکیں ہو کان نہ ہو تو بھی انسان کی حیثیت یہ کم تل ہو جاتی ہے آنکیں نہ ہو کان نہ ہو تو بھی تو ہر ایک کی حیثیت الگ الاللہ رکھیے اس کو اسی حیثیت میں رکھ کے لے کے چلنا چاہیے اس سے فیضان بھی ملتا رہتا ہے اور سب کی دعائیں بھی شامل حال رہتی ہیں تزاک اللہ خیر